بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں ملکل ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ہستا مسکتہ بات رکھیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار سا گھر میں بنائیں گیا آج ہم ٹیمیٹو کیچپ بہت ہی آسان سی ریسپی ہے یہ اور جیسا کہ مارکٹ میں ٹیمیٹر آئے ہوئے ہیں بہت ہی اچھ سے لال لال ٹیمیٹر آئے ہوئے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت ہی سستے ہیں تو جلدی کیجئے اور اس ٹیمیٹر کو کس طریقے سے ہم سیپ کریں گے اور اسے کیا کیا ہم بنا سکتے ہیں تو یہاں پر میں بنا رہی ہوں ٹیمیٹو کیچپ بہت ہی مزیدار سا اور بہت ہی آسان سی ریسپی ہے بلکل فریش ٹیمیٹو کیچپ ہم گھر میں بنائیں گے بغیر فود کلر کے اور اس کو ہم رکھ سکتے ہیں سٹور کر سکتے ہیں ڈیر سے دو مہینے تک کلو ٹیمیٹر لیے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے لال لال سی ٹیمیٹر ہیں اور یہ میرے پاس بڑے سائز کے نہیں تھے تو چھوٹے سائز کے ہیں تو اس کو مرے بیچ میں سے دو ہی اس سے کر کے کھٹا ہے اور اگر آپ بڑے سائز کے لا رہے ہیں تو چھوٹے کریں گے تو جلدی سے کوک ہو جائیں گے ٹائم کم لگے گا ہمارا تو اگر بڑے پیسیز ہوں گے تو کوک ہونے میں ٹائم لگے گا تو اب ان کو اچھے سے واش کر کر ہم نے اس کو ڈال دینا ہے ایک پین کے اندر اور پھر اس کے اندر ہم نے کیا کیا ڈالنا ہے بہت ہی کم چیزیں اس کے اندر ڈالیں گے اور بہت تیستی سا کیچپ بن کے تیار ہوگا یہ اور کیا ہے کہ باہر سے کہیں زیادہ سستہ کیچپ ہمیں ملے گا دو کلو ٹیمیٹر کے کیچپ کے اندر ہم بنائیں گے ایک لیٹر کیچپ اور بہت ہی مزیدار سا یہ کیچپ بننے والا ہے تو ان ٹیمیٹروں کو اب ہم لے لیتے ہیں ایک پین کے اندر یہاں پر ہمیں ایک پین لیتے ہیں اور کھلے پین میں اس کو ہم بنائیں گے کیونکہ جب یہ پکیں گے نا تو ان کے اندر سے ببل بنتے ہیں جو کہ ہمارے ہاتھوں پر لگ سکتے ہیں اور نقصان پہچا سکتے ہیں تو کوئی کھلا برطن لیجئے گا تو یہاں پر میں نے کڑائی لی لی ہے اب اس کے اندر ڈالتے ہیں اس کی فلیور کو انہینس کرنے کے لیے ایک پیاز چھوٹے سائز کا سات سے آٹھ گول ثابت مرچیں اور پانچ سے چھے لسن کے جوے لے لیے ہیں ثابت ہی ایڈ کر دیں گے اس کو اور اب اس کو ہم کور کر لیتے ہیں اور کور کر کر اس کو ہم سوفٹ ہونے تک پکائیں گے بلکل پانی وانی کچھ نہیں ایڈ کرنا اس کے اندر کیونکہ ٹرماٹر اپنا خوب سارا پانی چھوڑ دیں گے کور کرتے ہیں پندرہ منٹ کے لیے چھوڑتے ہیں میڈیم ٹو لو فلیم پر تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے اس کو کور کرتے ہوئے تقریباً پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کتنے اچھے سیٹے مارڈر کا جو ہے کافی اچھا سا سوفٹ ہو چکے ہیں یہ اور کافی سارا پانی انہوں نے چھوڑ دیا ہے تو اب کیا ہے کہ میں فلیم کو اوف کر دوں گی پانی بلکل بھی نہیں ہمیں ڈرائے کرنا یہاں پر اس کو ٹھیک ہے اب تھوڑا سا ہم نے اس کو تھنڈا کر لینا ہے ہیٹ نکال دے نہیں ہے اس کی ہم نے اور کیا کرنا ہے اس کو بلینڈ کر لیں گے ساری چیزوں کو بلینڈ کر لیں گے آپ کلر دیکھ سکتے ہیں بلکل کوئی فوڈ کلر ایٹ نہیں کیا گیا ہے اس کے اندر جب یہ پکتا جائے گا نا اس کا کلر خود با خود اچھا اور ریڈ کلر آتا جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھئے میں نے اس کو بلینڈ کر لیا ہے بلکل سمودی سا بلینڈ کرنا ہے اور اس کو پھر بلینڈ کرنے کے بعد ہم اس کو چھانیں گے چھاننا بہت ضروری ہے کیونکہ بلینڈ کرنے کے بعد بھی اس کے اندر چھل کے اور اس کے بیج وغیرہ جو ہے نا وہ رہ جاتے ہیں انہیں ہمیں سکپ کر دینا ہے انہیں ہم اس کے ساتھ ایڈ نہیں کریں گے اگر ایڈ کر دیا تو ہمارا کچپ جو ہے سمودی سا ٹیکچر نہیں آئے گا اس کا وہ اچھا نہیں لگے گا تو یہاں دیکھئے میں نے ایک بال میں اس کو چھان لیا ہے سارے کو اور اب ہم اس کو پکائیں گے واپس سے فلیم کے اوپر رکھتے ہیں اور پھر اس کو پکاتے ہیں اور اس کے اندر ڈالتے ہیں مزیدار سے سپائسز جو کہ کیچپ کو بنائیں گے بہت ایک ٹریسٹی اب یہاں پر میں نے اس کو سی کڑھائی کے اندر واش کر کے ڈال دیا ہے اچھے سے اور اب اس کو ہم پکائیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پر یہاں پر ہم ڈالیں گے چینی جو کہ اس کا اچھا سا فلیور دیتی ہے کھٹا میٹھا سا ہاف کپ چینی اٹھ کریں دو کلو ٹیماتر میں ہاف کپ چینی اٹھ کریں گے اور ساتھ ہی ڈال دیں گے ون ٹیبلی سپون نمک اٹھ کر دیں گے اور اس کے ساتھ ڈال دیں گے اس کا خوبصورت سا کلر کے لیے ڈال رہی ہوں میں صرف یہ لال مرچ ہے کشمیری لال مرچ ہے یہ زیادہ تھیکی نہیں ہوتی ہے یہ صرف کلر برائٹ کے لیے اس کو ڈالا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گے ہاف کپ سرکا سرکا اس لیے ڈالا گیا یہاں پر جو کہ ہمارے کیچپ کو کی شیلف لائف کو بڑھائے گا اور اس کو دے گا لونگ لاسٹنگ ٹائم تو یہاں پر اس کو ہم نے سارے چیزیں ڈال کر اس کو مکس کیا ہے اب اس کو پکائیں گے کنٹی نیوزی پکانا ہے آپ اس کو بیچ بیچ میں سے چلاتے جائے گا تو مزید اس کو ہم نے پکا لینا ہے تقریبا جب تک کہ جب تک کہ اس کا سارا جو مویسٹر ہے وہ ہوشک نہ ہو جائے مویسٹر کو ڈرائی کریں گے بلکل بھی مویسٹر نہیں رہنا چاہیے مویسٹر اگر اس کے اندر رہے گا تو کیچپ جو ہے ہمارا خراب ہو سکتا ہے اسے ہم سٹرور نہیں کر سکتے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو پکاتی جا رہی ہوں اور اس کو چلاتے جا رہی ہوں تو یہ ٹھیک ہوتا جائے گا اس کے اندر ہمیں کچھ نہیں اٹ کرنا کور کر دیں گے تاکہ جس کے بابلز بن رہے وہ ہمارے فیس پر نہ لگے ہمارے ہاتھوں پر نہ لگے اور ہمارا جو آس پاس کا ایری آئے چولے کا وہ گندہ نہ ہو تو اس لئے کور کر دینا ہے کور کرتے بیچ میں ہم چلاتے جائیں گے پھر بھی لیکن کور ضرور رکھیے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو کور کرتے مزید چلاتے گے مجھے بھی تقریباً ہو چکے ہیں اس کو دس منٹ پکاتے ہوئے آپ دس منٹ کے اندر دیکھ سکتے ہیں اس کا کتنا اچھا سا ٹیکچر بن رہا ہے کافی ٹھیک سا ہو گیا ہے یہ اور کلر بھی آپ دیکھتے جا رہے ہیں اس کا کلر کلر یہاں پر دیکھیں کتنا اچھا سا آگیا ہے صرف کشمیری ریڈ چلی ڈالنے سے میں نے فوٹ کلر بلکل بھی نہیں یوز کیا ہے اس میں تو اس کا کشمیری ریڈ چلی سے یہ اتنا خوبصورت سا برائٹ سا کلر آ جائے گا تو اب اس کو اس طریقے سے مکس کرتے جائیں گے کیونکہ اس کو ہم چھوڑیں گے تو یہ پہن سے لگے گا اور فلیور جو خراب ہو جائے گا اس کا اب یہ تقریباً پک چکا ہے اب اس کا ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے کس طریقے سے ٹیسٹ کرنا ہے ایک پلیٹ لیتے ہیں اس طریقے سے اس کے پر رکھیں گے اور اس طریقے سے نیچے دیکھیں گے لب کے اس میں مویسٹر نہیں ہے اور ہمارا کیچپ بہت بہت ہی پرفیکٹلی بن کے تیار ہو چکا ہے اب دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ مزید ابھی ٹھنڈا ہونے کے بعد اور بھی ٹھیک ہو جائے گا لیکن ابھی اس کا مویسٹر جو بلکل ختم ہو چکا ہے مویسٹر اس میں بلکل بھی نہیں ہے تو یہی آپ کو کرنا ہے مویسٹر بلکل نہیں چھوڑنا ہے اس میں ورنہ یہ سٹوریبل نہیں ہو سکتا تو اب آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں ڈیر سے دو مہینے تک اس کو سٹور کریں بلکل فریش کلر کے ساتھ فریش ٹیسٹ کے ساتھ اپنے گھر میں اپنے ہاتھوں سے بنائے گا اس کیچپ سے لطف اندوز ہوئے اور یہ بلکل مارکٹ سے کہیں زیادہ اچھا ٹیسٹ میں یہ کیچپ آپ کو ملے گا بہت اچھا سا بنائے جب میں اس کو بنایا تو واقعی کافی ریال ٹیسٹسٹ کا آیا ہے تو امید کرتی ہوں آج کی ریسے پہ آپ کو اچھی لگی ہوگی لائک شر ضرور کریے گا اپنا خیال رکھے گا مجھے اپنے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ